بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے عقیدہ کے بارے میں کہ مسلمانوں کا یعنی ایمان والوں کا کیا عقیدہ اللہ کے ساتھ میں ہونا چاہیے یعنی مسلمانوں کو کیا عقیدہ اپنے رب کے ساتھ میں رکھنا چاہیے تو اس ویڈیو میں بات کریں گے عقیدہ کے بارے میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائکہ ضرور اظہار فرمائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے پہلا عقیدہ جو مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ میں رکھنا چاہیے وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وحید ہے یعنی اللہ کی ذات ایک ہے خدا تعالیٰ ایک ہے نمبر دو خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے یہ دوسرا عقیدہ ہونا چاہیے نمبر تی یعنی تیسرا عقیدہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں اور نہ ہی صفات میں نمبر چار مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نمبر پانچ کہ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے بڑی طاقت قدرت والا ہے نمبر چھے یعنی چھڑا عقیدہ کہ اسی نے زمین آسمان چاند سورج ستارے فرشتے آدمی جن غرص تمام جہاں کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے اللہ ہی تمام دنیا کا مالک ہے نمبر ساتھ ساتو عقیدہ کہ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے نمبر آٹھ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے نمبر نو مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نمبر دس یعنی دسویں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نمبر گیارہ یعنی گیاروہ عقیدہ مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا نمبر بارہ یعنی بارواقیدہ مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے نمبر تیرہ یعنی تیرہا عقیدہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ میں کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ضرورت نہیں نمبر چودہ یعنی چودہا عقیدہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ میں کہ اللہ کی ذات بے مثل ہے وہ بے مثل ہے کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں اس جیسی نہیں ہو سکتی ہے نمبر پندرہ یعنی پندرہ و عقیدہ مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات تمام عیبہ سے پاک ہے تمام عیوب سے پاک ہے نمبر سولہ یعنی سولہ و عقیدہ مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات یعنی وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤ ناکان اور شکل و صورت سے پاک ہے نمبر سترہ یعنی ستر و عقیدہ مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے یعنی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے نمبر اٹھارہ یعنی اٹھاروہ عقیدہ مسلمانوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں سچا مذہب سکھائیں اور اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں اس لئے اللہ رب العزت نے مخلوق کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا تو اس ویڈیو میں میں نے عقیدہ کے بارے میں بات چیت کی ہے کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ اللہ کے ساتھ میں ہونا چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئید میری ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس ہم اپنی رائکہ ضرور اظہار فرمائیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے کرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے فقط والسلام